میری بہنوں جو تم راستے پر غلط راستے پر چل پڑی ہو یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے تم یہ سمجھتی ہو کہ اگر تمہیں کوئی بائی فرنٹ مل گیا کوئی دو اچھی باتیں کرنے والا مل گیا تو تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے حق میں خیر خواہ ہے تو تم غلط راستے پر جا رہی ہو یہ تمہارا صحیح راستہ نہیں ہے اسلام نے اجازت نہیں دی کہ غیر محرموں کے ساتھ چیٹنگ کی جائے غیر محرموں کو اپنی فوٹو بھیجی جائے غیر محرموں کے ساتھ فون پر بات کی جائے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے میری بہنوں میری بہنوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں میری بہنوں اممہ آئیشہ کی صیرت کو ذرا سامنے رکھو یہ اممہ آئیشہ وہ آئیشہ ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کی خطبت میں گزارا یہ وہ اممہ آئیشہ ہے جو فجر کی نماز پڑھتی اپنے حجرے میں بیٹھتی صحابہ حجرے کے باہر آتے فجر سلے کے زہر تک اممت کے لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتی عمر کیا ہے اممہ آئیشہ کی اٹھارہ سال کی عمر ہے اٹھارہ سال کی نوجوان ہے اممہ آئیشہ لیکن دین کا علم اتنا کہ مدینے میں کسی صحابی کو کوئی غلق فہمی کوئی نقطہ کوئی علم حاصل کرنا ہوتا اممہ آئیشہ کے حجرے میں جاتی آج اٹھارہ سال کی ہماری نوجوان بہنیں کیا کیا مشغلوں میں ہیں ذرا آپ دیکھ لو تو سہی ذرا جان لو تو سہی کیا عاشقی کے چکروں میں پڑی ہے کیا محبت کے چکروں میں پڑی ہے کیا لف افیرز کے مسئلے میں پڑی ہے اممہ آئیشہ اٹھارہ سال کی عمر میں ایسی تھی بڑے بڑے صحابہ کو دین کا علم سکھایا کرتی تھی ہماری امت کی نوجوان بہنوں کو کیا ہو گیا کیوں ان میں سے اممہ آئیشہ نہیں بن پاتی کیوں ان میں سے حضرت فاطمہ نہیں بن پاتی کیوں ان میں سے حضرت افضل نہیں بن پاتی میرے بھائیوں میری بہنوں اس طرف توجہ دینا ہے نوجوان نسل کو راہ راز پر لانا ہے امت کے ہر فرد کیے ذمہ داری ہے